سابق وزیر اعظم عمران خان پر اڈیالہ جیل میں سکتیاں مزید بڑھا دی گئی ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کے لیے اڈیالہ جیل میں مشکلات کیسے بڑھا دی گئی ہیں جیل ذرائقے مطابق اڈیالہ جیل میں تبادلوں اور حکام کی گرفتاریوں کے بعد کچھ سکتیاں مزید بڑھا دی گئی ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ عمران خان کے سل کے قریب جیل عملے کو جانے سے منع کر دیا گیا ہے عمران خان اب مکمل طور پر قید تنہائی میں ہے اگر عمران خان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آواز لگا کر منگوا لیتے ہیں لیکن عملے کو عمران خان سے بات چیت کرنے سے سکتی سے منع کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع نے بھی تصدیق کی ہے کہ عمران خان کو اب متعدد ضروریات کی چیزیں بھی مہیا نہیں کی جاری مثلا انہیں کتابیں انگریزی اکبار ڈان وغیرہ اب پڑھنے کو نہیں دیا جارا پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق سابق وزیراعظم عمران خان پر پہلے بھی سکتیاں تھی تاہم انہوں نے اس حوالے سے بات کرنے سے منع کیا تھا لیکن اب سکتیاں مزید بڑھا دی گئی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کو نہانے کے لیے ریت ملا پانی دیا جاتا ہے بارٹی بھر کر رکھ دی جاتی ہے جب ریت بیٹھ جاتی ہے تو عمران خان وہ پانی نہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ذرائع نے بتایا کہ عمران خان کے سیل میں مین ہول کا ڈھکن بھی اب کھلا چھوٹ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے سیل میں بدبو پھیل جاتی ہے جبکہ کیڑے مکوڑے بھی سیل میں آتے ہیں ذرائع کی مطابق عمران خان کی ملاقاتیوں کی تعداد بھی چھے سے کم کر کے اب دو کر دی گئی ہے وکلا کو بھی ملاقات سے روکا جاتا ہے عدالت کے احکامات کے بعد بھی وکلا کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی جبکہ سیاسی ملاقاتوں میں سیاست پر گفتگو کرنے سے روکا جاتا ہے سابق وزیراعظم عمران خان نے پیر کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے الزام آئد کیا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار آرمی چیف اور ڈی جی آئیس آئے ہوں گے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے